تسکہ بھائیم اندیا وجملا حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المخاجرین والانصار والذین اتبعوہم بے احسان رضی اللہ عنہم وردوان صدق اللہ للعظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن علی ذلك علی من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی سیدنا وشفینا نبینا مولانا محمد وعالی وصحابی اجمعین عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نعیدی قبل قدر حضرین محترم آپ ابھی ہمارے قبلہ محترم سید خلیل ابراہیم مددلالی کا ایک پرمغز مخصر اور جہمے بیان سماد کر رہے تھے زیادہ وقت نازل لیتے ہوئے سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں اسے سف کا جنہوں نے اس عظیم الشان پروگرام کے موقع پر مجھنا چیز کو یاد کیا جمعہ کشمیر کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کے اس مشن کو دن دوگنی رات چوگنی ترخی عطا فرمائے اور جو ان کے نیخ ارادے ہیں الحمدللہ مجھے یقین ہیں اللہ کا وعدہ ہے انت نصر اللہ یا نصرکم تم اللہ کے دین کے مددگار بنو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مددگار بنے گا ایس ایس ایف ایک ایسی تنظیم ہے مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ طاہرہ جب یاد آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ظہبط حیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیغمبر عطا فرمایا جو ایک انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لئے رہبری اور رہنمائی ہے ہمارا دین مکمل ہے اور مکمل کے معنی زندگی کا ہر شعبہ ایسا نہیں کی اسلام اور قرآن اور سکھایا اور مسجد سے باہر نکل کر کے اللہمہ انی اسالک من فضلک بھی سکھایا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ہم مسجد میں جائے تو رحمت مانگے یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مسجد سے باہر جب مومن نکلتا ہے پھر بھی اللہ سے فضل مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن مسجد کے اندر رہے اللہ سے جڑا رہے اور مسجد کے باہر رہے رہی سے جڑا رہے کیونکہ قرآن مجید نے ہماری جو تخلیق کریشن ایک انسان کی بنائی واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا سورہ الداریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو کسی فارسی شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اب میں وہ بات دہرانا چاہوں گا پیارے آخاز صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ملے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا لَقَدْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَدُونَ حَسَنَا اے میرے بندوں تمہارے لئے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول اللہ کی ذات مبارکہ میں ہے تمہارے لئے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ اس وے حسنہ اللہ رب العزت نے قرار دیا بہترین نمونہ جس چیز کو اللہ بہتر قرار دے گا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے اور وہ بہتر کیا ہے اللہ فرماتا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے بہتر چیز ہے اور کسی شاعر نے کیا خوب فرنشات فرمایا غالباً حسن عزا خان علی رحمہ کا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے آقا تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلے بےمثالی ہیں تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلے بےمثالی ہیں اور اقبال صاحب نے کیا خوب فرمایا تاریخ اگر ڈونڈے گی ثانی محمد میں نے وہ جملہ کہہ دیا بیچ میں اسلام نے ہمیں صرف مسجد میں جانا نہیں سکھایا اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں زندگی کا کوئی شعبہ نہیں انسان کی زندگی کی ضروریات کا کوئی شعبہ نہیں جہاں رسول اللہ کی رہبری ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے قرآن مکمل دین دید ہمیں اسلام عطا فرما رہا ہے ہمیں مکمل زندگی عطا کرتا ہے احسانی کی اسلام ہمیں صرف نمازِ روزِ زکاة اور کھانِ کعبہ کا تواف سکھا رہا ہے بلکہ پیارے آقا ہمیں مسجد میں بھی نظر آ رہے ہیں میدانِ جنگ میں بھی نظر آ رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھانِ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور غریبوں یتیموں موتاجعوں کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے اہل و عیال میں فاطمت زہرہ حسنین کریمین یا ازواج متحرات کی موجود میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہاں پیارے آقاب بیواؤں اور گریبوں اور مہتاجوں کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں لہذا اگر ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں تو کیا کھو بھی شاد فرمایا تاریخ اگر ڈونڈے گی ثانی محمد تاریخ اگر ڈونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا ثانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا اب کہنے کا مطلب یہ ہے اب پیارے آقاب صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رہنمائی اور رہبری کے لیے تشریف لائے ہیں اللہ تبارک بلہ نے اشارت فرمایا تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہتری نمونہ پیارے آقاب کی ذات مبارکہ ملے ہیں اب جب اللہ نے یہ اشارت فرمایا تمہارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ حضور کی ذات میں ہے تو پتا چلا زندگی کا کوئی گوش آئیسہ نہیں ہو سکتا ہے جہاں ہمیں حضور کی رہبری میسر نہ ہو پیارے آقاب کو جس انداز سے بھی آپ دیکھیں گے رہنمائی میسر ہو جائے گی پیارے آقاب کو حاکم کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہو آپ پیارے آقاب کو غریبی اور امینی کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہو ایک بیٹی کا باپ بھی دیکھ سکتے ہو حسین کریمین کا باپ بھی آپ دیکھ سکتے ہو عزواجی زندگی دیکھنی ہے تو رسول اللہ کی دیکھو کامیاب ترین دنیا میں جو انسان ہے وہ محمد رسول اللہ ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں دنیا کو یہ ماننا پڑا ہے بلکہ جتنے بھی مورخین دنیا میں ہیں آپ نے سنا ہوگا ایک آلی آپ کی یاد دیانی کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا مائیکل ہارڈ نے جو کتاب لکھی ہے دا ہنڈر پرسن دنیا کی کامیاب ترین شخصیات میں سو شخصیات کا لسٹ تیار کیا ہے دنیا میں جو چھا گئے ہیں دنیا کے اوپر وہ سو شخصیات کی لسٹ تیار کر لی اور ایک کتاب ترکیب بھی دا ہنڈر پرسن لیکن سب سے پہلا نمبر لکھنے والا تو نان مسلم ہے لیکن پہلا نمبر دا پروفیٹ محمد کہایا ہے اپنوں نے کہا جناب اگر آپ نے سو شخصیات کا انتخاب کیا آپ تو خود ان کے ماننے والے ہیں نہیں آپ ان کے فالوور تو ہیں نہیں آپ نے ان کا فالو تو کیا نہیں ان کو لیکن پہلا نمبر ان کو کیوں لائیا کہا اگر میں اپنی کتاب میں ان کا پہلا نمبر نال آتا تو میری ہسٹری لکھنے کے ساتھ خیانت ہو جاتی تاریخ کے ساتھ خیانت ہو جاتی لوگوں نے کہا کیوں کہا میں نے جو سو شخصیات کا مطالعہ کیا نائنٹی نائن شخصیات کا جب میں نے مطالعہ کیا ان میں سے ہر ایک شخص میں نے دیکھا ماں سے جب پیدا ہوا تھوڑا بالک ہو گیا والدین نے کسی مدرسے میں ڈالا سکول میں ڈالا کالری میں گیا یونیورسٹی میں گیا اور کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر کے انہوں نے پہلے سیکھا پھر سکھایا پہلے کسی کے پاس پڑھا پھر پڑھایا پہلے کسی کے پاس دنیا میں حاصل کیا پھر لوگوں تک پہنچایا لیکن ان سو شخصیات میں مجھے صرف ایک شخصیات ایسا نظر آیا جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں لیکن دنیا کو پڑھا دیا ہے کسی کے پاس نہیں پڑھا لیکن اب پڑھا کہاں سے جب پڑھا نہیں تو پڑھایا کیسے اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا تو کسی شاید نے بڑا پیارہ شارن کہتے ہیں انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے امی لقبی ہے پڑھائے نہیں جاتے امی لقبی ہے پڑھائے نہیں جاتے اللہ نے اپنے حبیب کو امی کہ دیا قرآن میں اب امی کی می نگام نکالیں گے تو کتاب کے حساب سے انپڑ لیکن جب ہم یہی لفظ حضور کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کہتا امی کسی اور کے لیے کمی تو ہو سکتی ہے لیکن میرے پیارے حبیب کے لیے کمی نہیں یہ میرے حبیب کا کمال ہے حضور کا امی ہونا کمال ہے کیوں کیونکہ دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے اب جس کو اللہ نے خود پڑھایا ہوگا جس کو اللہ نے خود سکھایا ہوگا جس کو اللہ نے خود سمجھایا ہوگا اب اب خود بتائیے اس کی تعلیم کتنی عالی ہوگی اس کی تربیت کتنی عالی ہوگی اس کا پیغام کتنا وسیع ہوگا اسی لئے اللہ نے کہہ دیا لوگو اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو رسول اللہ کے قدموں میں آجاؤ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ اب اقبال نے کیا خوب کہہ دیا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں اب دیکھئے دو لوگ دنیا پہ مرتے ہیں لیکن اقبال نے یہ نہیں کہا کی محمد سے وفات ہونے تو یہ دنیا تیری ہے کیونکہ دنیا کو رب نے کہا اب دنیا مطاون قلیل یہ قلیل ہے کم ہے چھوٹا ہے لیکن جو مصطفیٰ کا سچا وفادار بنتا ہے اللہ کہتا ہے دنیا اس کے انعام میں بڑی چیز نہیں ہے دنیا بہت چھوٹی ہے میں نے کہا مولا پھر مصطفیٰ کے گلام جو سچا وفادار ہوتا ہے جب اس نے کامیابی حاصل کی اللہ کہتا فاظہ فاظہ نظیمہ اس کو بڑی کامیابی ملی اگر بڑی کامیابی ملی تو بڑی کامیابی کے لیے بڑا انعام بھی ہونا چاہیے لیکن دنیا کو رب نے قلیل کہہ دیا کام کہہ دیا لہٰذا جو مصطفیٰ کا سچا وفادار بن گیا اس کو بڑی کامیابی ملی اس کو انعام میں دنیا دینا یہ نائنصاف ہی ہے یہ انصاف نہیں ہے میں نے کہا اقبال پھر اس سچے اچھے سچے وفادار مصطفیٰ کے لیے جس کو بڑی کامیابی ملی گلامی مصطفیٰ میں آپ کا اس کامیابی کے بدلے میں انعام کیا ملے گا تو اقبال کے دکی محمد سے وفادونے ہام تیرے ہیں اللہ کہتا ہے جب تم نے رسول کی سچی وفاداری کی دنیا تیری نہیں ہے ہام تیرے ہیں اللہ ہی تیرا ہے اللہ ہی تیرا یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے اب بات لمی ہو جائے گی میں بس مفسر کرنا چاہوں گا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مصطفیٰ عطا فرمایا لیکن پیارے آقا نے فرمایا علماء جو ہوتے ہیں یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں اب علماء کی ڈیوٹی کیا ہے بس وہی ڈیوٹی جو پیارے مصطفیٰ کی ڈیوٹی ہے ہر میدان میں کام کرنا چاہے سیاسی ہو معاشرتی ہو سماجی ہو اسلام نے ہمیں ایک ایک بات کی وضاحت فرما دی ہے جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہاں کوئی کمی نہیں ہے جہاں آقا کریم کی ذات ہوگی وہاں انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں حکومت کا معاملہ ہو ریایہ کا مسئلہ ہو آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے اب آگے بڑھیں گے اگر مصطفیٰ کی ذات مبارک کی عملی تصویر دیکھنی ہے سیدن ابو بکر صدیق کو دیکھنا پڑے گا فاروق عظم کو دیکھنا پڑے گا عدل فاروق تمہیں مصطفیٰ کا عدل دکھائیں گے فاروق صدیق کی صداقت تمہیں مصطفیٰ کا صدیق ہونا سمجھائیں گے حضرت عثمان گنی کا حیاء والا ہونا تمہیں مصطفیٰ کی حیاء والی تعلیم سمجھ میں آ جائے گی حیدر کررار کا علم و حکمت تمہیں مصطفیٰ کے علم و حکمت سمجھائیں گے آگے بڑھیں مصطفیٰ کے پیغام ہم اگیر ہے ہم اجہد ہے لہذا جتنے علماء دنیا میں آئے ہیں آپ دیکھیں گے ہر ایک نے اپنا اپنا فرض نبایا لیکن جہاں تک اس وقت میں آخری بات اس پر ختم کرنا چاہوں گا ایس ایس ایف کے جنڈے تلے جو ہم آئے ہیں جہاں تک شیخ ابو بکر احمد مدد اللہ علی کی بات مجھے یاد آگئی بس اسی پر بات ختم ہوگی میں وہاں تک بات ملاؤں گا مصطفیٰ کامل و مکمل پیغام دے گئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے نبی تو کوئی نہیں بن سکتا ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا لیکن رسول اللہ کے مصطفیٰ کی سیرت کے ترجمان تو دنیا میں بہت آئے ہیں اور انہی ترجمانوں میں اس زمانے میں ایک بہت بڑے ترجمان مصطفیٰ رسول اللہ کی سیرت کے سب سے عالی اہم ترجمان ابو بکر احمد شیخ وبر احمد کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے چاہے ایس ایس ایف آپ دیکھیں مرکز و ثقاوت و سنیا دیکھیں ان کا کوئی بھی دارہ دیکھیں ہر میدان میں ان کا پیغام ہوتا ہے ہماری دعا ہے ان کی جو دینی اور ملی اور عوامی اور اصلاحی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس میں اور زیادہ سے زیادہ ترقی آتا فرمائے خوشی ہوتی ہے میں جمع کشمی کی طرف سے شیخ عبو بکر احمد مدزل العالی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں جمع کشمی کی طرف سے الحمدللہ وہاں بھی ایس ایس ایف اور باقی اداروں سکولوں وغیروں کا کام ہے دین کا مکمل پیغام ہم تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ تاق دین و دنیا کی ترقی ادا فرمائے استغفراللہ تعالیٰ ربی من قلعظم واتو بلے واسل و توبہ السلام علیکم